بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پین اف پاکستان ناظرین پچھلے دنوں انڈیا نے جب اپنا ایک چندریان مشن چاد پر بھیجا تھا اس حوالے سے پاکستان کے اندر بڑا ایک بیس تھی کہ پاکستان جو ہے وہ بہت پیچھے اور انڈیا جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں آگے نکل گیا اور اس حوالے سے بہت ساری میمز بھی سوشل میڈیا پر چلتی رہیں تو ناظرین ان پاکستانیوں کے لیے ہمیں ایک اچھی خبر لے کر آئے ہیں جو انڈیا کے چاند مشن کے حوالے سے ان میمز کو دیکھ دیکھ کر پریشان تھے کہ پاکستان چاند کے جو کتب جنوبی ہے ساؤت پول وہاں پر ایک ریسرسٹ سٹیشن کی تعمیر کا ایک منصوبہ ہے چین کا اس میں پارٹنر کے طور پر شامل ہوا ہے اور نگران وزیراعظم جو ہمارے ابھی گئے تھے چین میں تو وہاں پر اس منصوبے پر دستخط ہوئی ہیں چائنہ نیشنل سپیش ایڈمیسٹریشن نے کہا ہے کہ یہ تعاون چینی لیونر بیس پروگرام کے انجینئرنگ اور آپریشنل پہلو سمیت مختلف شعبوں کا احاطہ کرے گا چین دوہزار تیس تک بڑی خلائی طاقت بننا چاہتا ہے اور وہ پہلے ہی روس جنوبی افریقہ اور ونزویلا وغیرہ سے تعاون حاصل کر چکا ہے ناظرین یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی انجینئرز چین کو کیا تعاون فرام کر سکتے ہیں اور کیا پاکستان میں اس حوالے سے کوئی صلاحیت موجود ہے تو ہم آج اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے جا رہے ہیں کہ پاکستان اس شعبے میں آنے والا اس خطے کا سب سے پہلا ملک تھا اور اس نے چین کو بھی ایک طرح سے اپنی صلاحیتوں سے مستفید کیا تھا ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان اس وقت تک کتنے سیٹلائٹ خلاب میں بھیجوا چکا ہے ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین انیس سو اکسٹھ کا سال ہے اور اس سال پاکستان کے اندر ایک سپارکو نامی ادارہ بنتا ہے اور اس ادارے کا بنیادی کام یہ بتایا گیا کہ یہ راکٹ بنانے کا فن سکھائے گا اور سیکھے گا اور خلاق اٹماسفیر کے بارے میں امریکی اداروں سے ٹریننگ لی جائے گی کیونکہ اس وقت پاکستان امریکہ کا ایک قریبی اتحادی تھا اس ادارے کی بدولت پاکستان اس قابل ہوا کہ اس نے اپنا پہلے سیٹلائٹ انیس سو نوے میں آ کر خلابیں بھیجا لیکن سیٹلائٹ پاکستان کے بجائے چین سے خلابیں بھیجا گیا کیونکہ وہ اس کو بھیجنے کی جو صلاحیت تھی وہ اس وقت پاکستان کے پاس نہیں تھی اس طرح پاکستان کے راکٹ ڈیولمنٹ پروگرام نے بھی کافی ترقی کی سپارکو نیشنل سیٹلائٹ پروگرام کو چلانے اور اس کے آرمیٹرل اپریشنز اور سپورٹ فسیلٹیز کو ملک بھر میں منٹین کرنے کے لیے بنایا گیا سپارکو پر اس حوالے سے بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی رہی کہ وہ انڈیا اور چائنہ کے مقابلے میں اس میدان میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا جیسا کہ اس سے توقع تھی لیکن اس کی بہت ساری وجوہات تھی جن کا آگے چل کر ہم ذکر بھی کریں گے حالکہ یہ دونوں ممالک چین انڈیا جو تھی ہے پر اس سپیس پروگرام میں پاکستان کے بعد آئے تھے اور پاکستان کے ہر شعبے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ترزلی ہوئی ہے پچھلے چاریس پچاس سالوں میں لیکن بہت ساری ایسی کامیابیاں بھی ہیں جن کو ہم یہاں پر شیئر کر سکتے ہیں اور امید کی ایک کرن بھی ہمیں نظر آ سکتی ہے ناظرین سپیس کے حوالے سے شروع میں حکومت پاکستان نے کوئی زیادہ فنانشل سپورٹ جو ہے وہ فرام نہیں کی انیس سو سستاون میں صرف پنجاب یونورسٹی کے اندر ایرونارٹکس کے حوالے سے ریسرچ کا ایک شعبہ قائم کیا گیا جب روس نے اپنا پہلا سٹیلائٹ خلا میں پھیجا لیکن انیس سو اکسٹر میں جب امریکہ نے اپنا اپالو پروگرام شروع کیا اور آپ نے اپالو وان اپالو ٹو اس طرح کے نام سنے ہو گئے جو انہوں نے مشن بھیجے تھے تو اس وقت اس اپالو کا جو مشن تھا ان کا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس فیلڈ میں روس کا مقابلہ کرنا ہے تو اس نے امریکہ نے انڈیا اور پاکستان کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی اس کے رسائج پروگرام میں شامل ہوں تو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے انجنئیئرز کو امریکہ جا کر ریاست ورجینیا میں قائم ویلڈ فلائٹ فسیلٹی نامی جو سائٹ ہے راکٹ لانچنگ سائٹ وہاں تک رسائی حاصل ہوئی اور پاکستان میں سولہ ستمبر انیس سو اکسٹر کو افیشلی سپارکو یعنی سپیس اینڈ اپر اٹماسفیرک ریسرچ کمیشن کا کیا ممل ملایا گیا یہ ایک بہت بڑی ڈیولیمنٹ تھی اور بہت بڑی اپرچنیٹی تھی کہ پاکستان کے جو انجنئئرز اور سائنسدان ہیں ان کو امریکہ جیسے ملک کے سپیس پروگرام تک ابتدائی دنوں میں ہی رسائی مل گئی اور وہاں سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا سپارکو راکٹ انجنئرنگ سیکھنے کا ٹاسک بھی سپارکو کو دیا گیا اور فرانس اور امریکہ نے اس مشن کو سٹارٹ کرنے میں بھرپور مدد دی پاکستان جنوبی ایشیا کا سپیس پروگرام شروع کرنے والا پہلا ملک بن گیا ساتھ جولائی انیس سو باسٹ یعنی کمیشن کے قیام کی ایک سال سے بھی کم عرصے میں سپارکو اور پاکستان ائر فورس نے مل کل پہلا راکٹ ریبر ون کے نام سے فضاء میں بھیجا جو اسی میل یعنی چار لاکھ بیس ہزار فور تک کی اجائی تک پہنچا سپارکو اور ائر فورس مل کر ان سو بہتر تک مختلف راکٹ سزا میں بھیجتے رہے اور اس پروگرام کو بہتر بناتے رہے امریکہ کھل کر اس پروگرام کی حمایت کر رہا تھا اور پاکستانی انجنئرز کو گوڈار سپیس فلائٹ سنٹر اور دیگر امریکی جو ادارے ہیں اور ان کی جو سائٹس ہیں وہاں تک ان کو رسائی حاصل تھی اور انہیں ٹریننگ مل رہی تھی سٹیلائی نیوگیشن کے لیے کراچی اور لاہور میں انیس سو تیہتر کے اندر گراؤنڈ سٹیشن بھی بنا دئیے گئے اور آپالو سیونٹین کے خلابازوں نے ان سٹیشن کا دورہ بھی کیا یعنی امریکی خلابازوں نے انیس سو تیہتر میں ایک اجازم یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک اسلام آباد آئیون آئیونو سفیرک اسٹیشن قائم کیا گیا اور لاہور میں ایک گراؤنڈ سٹیشن بھی بنایا گا جس کا اوپر بھی کرو چکا ہے یہاں سے پاکستان نے اپنا فوکس ایٹوی پروگرام کی طرف کر لیا یعنی وہ جو ساری ڈیولومنٹس ہو رہی تھی ان کو بھی یوز کیا اور باقی بھی چونکہ ہمارے جو یہاں کے حالات تھے تو ہم ایٹم بم بنانے کے چکر میں پڑ گیا اور ہم نے اپنا جو فوکس ہے وہ اٹامنگ پروگرام کی طرف کر دیا اور پھر جب انیس سو پچھتر میں آ کر انڈیا نے روس سے جا کر اپنا پہلا سٹیلائٹ خنا میں بھیجا تو پاکستان کو ایک بار پھر سٹیلائٹ کی امیت کا اندازہ ہوا اور سٹیلائٹ لانچنگ کی طرف پاکستان متوجہ ہوا اور پھر اہستہ اہستہ اس میں کام کرتے ہیں انیس سو نوے میں آ کر اس قابل ہوئی ہم کہ ہم اپنا پہلا سٹیلائٹ چین سے جا کر ہم نے لانچ کیا پاکستان میں اس طرح کے ریسرچ کے ادارے اہستہ اہستہ دفاعی اداروں کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں اور ان کا فوکس جنرل رسائش سے زیادہ دفاعی معاملات کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے جو کہ سپارکو کے ساتھ بھی ہوا اور پاکستان کا فوکس ایٹمی پروگرام کی طرف بڑھ جانے کی وجہ سے امریکہ نے بھی ہاتھ کھینچ لیا اور جو وہ فنانس کر رہا تھا یا جو فسیلٹیز دے رہا تھا وہ سلو ہو گئی اور وہ انہوں نے بلکہ رک گئی ان سب باتوں کے باوجود سپارکو پاکستان کا بہت ہی اہمدارہ ہے اور اس نے بہت زیادہ کمیابیاں بھی حاصل کیے بدر اور ہتف نامی جو ہمارے پروژیکٹس ہیں وہ بھی سارے سپارکو سے ہی متعلق ہیں اور اب سی پیک اور چین کے تاؤن سے اس سپارکو کے لیے اور ان پروگرام کے لیے نئی رہے ہیں کھل رہے ہیں دو در اٹھارہ میں چین ہی کتاؤن سے پاکٹس آئی اے اور پی آر ایس ایس ون نامی سٹیلائٹ لانچ کیے گئے جن میں سے پی آر ایس ایس ون چین کے اہدارے نے اور پاک ٹیس ون اے سپارکو نے ہی بنایا تھا پاک سیٹ پروگرام بھی سپارکو کا ہی ایک قومی سٹیلائٹ پروگرام ہے انیس سو نوے سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک بدر ون اور ہتف جیسے جو پروگرام تھے ان کے ذریعے پاکستان اب تک پی آر ایس ایس ون سے لے کر جو بدر ون ہے اس کوئی تقریباً آٹھ کے قریب سٹیلائٹ جو ہے وہ لانچ کر چکا ہے اور ابھی پاک سیٹ ون ایم ایم آر نامی سٹیلائٹ کی لانچنگ دو ہزار چوبیس میں ایکسپکٹڈ ہے یعنی اس وقت تک ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے آٹھ جو سٹیلائٹ ہے وہ سپارکو نے مختلف چین اور اس کی بدر سے لانچ کی ہیں اور جو نوہ ہے وہ دو دو ہزار چوبیس میں لانچ کیا جائے گا اور جیسے اب پاکستان چین کے اس پروگرام میں شامل ہوا ہے تو یقیناً یہ پروگرام آگے بڑھے گا اور اس میں پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ